اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 الرحیم ایک ادنا سے طالبین کی حیثیت لیے ہوئے اپنا سبق پیش کر رہا ہوں محرم کی بارہ تاریخ سے لے کر اور اب تک سرنامہ کلام میں روز ایک آیت تلاوت کی جا رہی ہے برکتوں کے لیے سعادتوں کے لیے اور رحمتوں کے لیے اور شرافتوں کی پہچان کے لیے سورہ فاطر ہے آیت کا نشان دس ہے پروردگار نے اس آیت میں جو پیغامات لیے ان پیغامات کو اپنے مقام پر آہستہ اپنے عنوان کے ساتھ مربوط کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں سلسلہ کلام کو مکمل کر رہا ہو من کانا یرید العزت خدا کا یہ اعلان کہ جو شخص بھی اب یہ جو شخص کون ہے اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے جو شخص بھی جو شخص بھی کہیں رہتا ہو کوئی زبان بولتا ہو کیسا ہی لباس کیوں نہ پہنتا ہو من کانا جو شخص بھی یرید العزت اگر ارادہ کر رہا ہو عزت کے حصول کا ہم نے بہت کم دیکھا اشایت نہ ہونے کے برابر دیکھا کہ کوئی انسان بھی ہو اور پھر زلت کے حصول کا ارادہ کر رہا ہو ہم نے ہر انسان کو یہی دیکھا عزت کے حصول کا ارادہ کرتے ہوئے دیکھا حتیٰ کہ اب تو کرپٹ لوگ بھی اپنے آپ کو باعث عزت سمجھتے ہیں اب چاہے پارلیمانی زبان ہو یا پارلیمانی زبان نہ ہو لیکن برحال عزت تو پھر عزت میں سخت جملے کیسے کہوں کہ ہر شعبے میں عزت کوئی گانا گا رہا ہو تو عزت کوئی اس سے اور کوئی آگے فیل قبیح کو انجان دے رہا ہو تو اب اس شعبے میں صاحب عزت تو عزت تو گلی کوچے میں ایسی برباد ہو گئی کہ عزت ڈھونٹے ڈھونٹے انسان عزت کو سمجھی نہ پایا اس لیے پروردگار نے ہر شعبہ ہائے زندگی میں کام کرنے والوں کے لیے دیکھئے پروفیشن اور ہے اور عزت اور ہے روش ہائے زندگی اور ہے اور عزت اور ہے لباس کی وضا قطع اور ہے اور عزت اور ہے یہ الگ بات ہے کہ لباس کی وضا قطع عزت کے شاید ہمارے خیال میں انوان میں لی جاتی ہو مگر عزت اور ہے اس لیے کہ اگر عزت لباس کی وضا قطع کے ساتھ ہو جس کا لباس بدن سے نوچ لیا جائے عزت نوچنے والوں کو ملی ہے یا اس لاشہ بے گور و کفن کو ملی ہے عزت کس کے من کانا یورید العزت وَلِللَّهِ الْعِزَّتُ جَمِيعَ ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں اب پتا چلا لباس چھنے اللہ کے لیے تو عزت لباس زیبِ تن کرو اللہ کے لیے تو عزت اگر طعام چھوڑو اللہ کے لیے تو عزت اور طعام کھاؤ اللہ کے لیے تو عزت ارے پانی پی جئے اللہ کے لیے تو عزت پانی کو چھوڑ دیجئے اللہ کے لیے تو عزت عزت جب بھی ملے گی جہاں بھی ملے گی عزت نہ تھی کسی عبد کو کے غلام ہے جب عبد سے عبداللہ ہو گیا عزت ہو گئی عزت نہ تھی یا علی عزت نہ تھی کتاب کا صحیح ہونا اور ہے اور کتاب کا عزیز ہونا اور ہے عزت نہ تھی کسی کتاب کو جب سے کتاب اللہ ہو گئی عزت ہو گئی اور کسی گھر کو کیا عزت ہوگی جب سے کوئی بیت اللہ ہو گیا عزت اسی کے نام سے ہو گئی تو کیا کہنا اس کا جو ولی اللہ ہو چکا عزت تو اسی کے لیے ہے خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے عزت والے گھرانے سے رشتہ جوڑ دیا ہے تو ہمیں تو زلت پسند ہی نہیں ہے ہم تو زلت کی ہر پہچان کو بس مردہ بات کہتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں صلوات پڑے محمد والے محمد بظاہر تو مسئلہ عزت کا نہیں تھا بظاہر تو مسئلہ لفظ قادر پہ کلا کے رکا تھا اور قادر کے لفظ پہ جانے سے پہلے بہت بڑا مسئلہ کے برحال میں کتنا ہی علم کلام کی نازک ابحاظ کو آپ کی خدمت میں آسان کر کے پیش کروں لیکن جو پریشانیاں وہ پریشانیاں ہیں وہ سطح رزقی دعاوں کی طلب وہ اپنے مقام پر ہے سوالات بھی آ رہے ہیں میرے پاس اور سوالات شاید اس طرح کے آ رہے ہیں کہ ایسا مجھے محسوس ہو رہا کہ صفاتِ ثبوتیہ اور سلبیہ پڑھے بغیر شاید ہم نے بات شروع کر دی سوالات پڑھے محمد والے محمد پہلے وہ پڑھی جاتے تو ہو سکتا ہے کہیں کہیں تچ آئے اور پھر مجھے انوان کو مکمل بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کہ جو عقیدے کے باب میں بنو امیہ نے مسائل کھڑے کی اور آج وہ عقیدے کا حصہ بن گئے ان کو بھی ذرا آپ کی خدمت میں آسان کرنا خلی ایک مثال آج کی حد تک اس سے پہلے بھی غالباً آپ کی خدمت میں اشارہ کر چکا ہوں بس اشارہ مکمل پھر کرتے ہوئے کہ بنو امیہ اور دیگر صاحبان اقتدار نے عقیدے کے معاملات میں ایسی مداخلت کی کہ مسلمان بھی رہے مسلمان بھی رہے اور مسلمان بھی نہ ہو سکے بہت آسان ہے یہ لفظ کہنا وہ بڑا مشکل ہے اس کی حقیقت کو پہچاننا مثال بڑی آسان سی لفظ علم پروردگار پر بات کرتے ہوئے اب زبان عوام پر ایک جملہ رہتا ہے اور آپ بھی کبھی کبھی اس جملے کو دھورا دیتے ہیں شاید نہ جانتے ہوئے کہ جی کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اب ہی ہم قدری قوانین پر بات کریں بات آگے بڑھ جائے گی کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب خدا کی آپ شاید الفاظ بدل دیجئے کہ جی پتہ بھی نہیں گرتا مرضی خدا کے بغیر کہیں سے آواز آئی مجھے بے شک میرے کان بڑھے تیر سالوات پڑھیں محمد و عالم کیا کریں اور مجھے اسی بے شک کا علاج کرنا ہے اسی بے شک کا علاج تو کرنا ہے کہ یہ جملہ جو آپ نے سنا اور بے شک کہا یہ قطعا ہمارے اور آپ کے عقیدے سے تعلق نہیں رکھتا ہمارا اور آپ کا عقیدہ اس کے بالکل برخلاف ہے پتہ بھی نہیں گرتا مرضی خدا کے بغیر مرضی خدا کے بغیر مرضی خدا کے بغیر اس کا مطلب یہ کہ بڑے بڑے ظالمین نے یہ منصوبہ بنایا کہ کرو خود نام رکھو اللہ پر میں صرف اشاروں میں بات مکمل کرتے ہوئے اور وہ اشارے دو ایک دربارے عبیداللہ ابن زیاد کا ایک دربارے یزید ابن معابیہ کا اور ان دونوں درباروں میں کومن بات کیا تھی جو صفت مشترکہ وہ کیا کہ عبیداللہ ابن زیاد نے ابن مرجانہ نے چلیئے اس طرح یاد کر لیجئے کیونکہ باپ کا تو پتہ نہیں ہے مرشاہ اللہ مگر ماں کا تو پتہ ہے شاید اسی لیے زیارتِ آشورہ نے باپ کے نام کے ساتھ ساتھ ماں کا نام بھی لے دیا ہے کہ کوئی اور ابن زیاد نہیں ابن مرجانہ ہو بایداللہ اس نے جب دیکھا اسیروں میں ایک جوان کو جوان کی عمر مقدس ہے بائیس سال یا چوبیس سال اختلاف روایت یعنی کہ میرے اور آپ کے چوتھے امام علیہ السلام تو ایک بڑی اچنبے کی بات تھی کہ یا تو اتنا ظلم کیا گیا کہ چھے مہینے کے بچے کو بھی باپ کی گوھر میں زبا کر دیا گیا یا ایک بائیس سال کا جوان یا چوبیس سال کا جوان زندہ سلامت یہ کیسے ہو گیا تو عبیداللہ ابن زیاد نے جملہ استعمال کیا کہتا ہے کیا اللہ نے پہلے نام مجھے نام کہے تمہارا کہ نام ہے علیہ ابن الحسین قربان جائیے سرکار سید و شہدہ کے ان مقدس جملوں پر اشارت فرماتے ہیں اگر خدا مجھے سو بیٹے دے کتنے سو میں ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا یہ تین بیٹے علی ہے نا کہ اگر مجھے سو بیٹے اللہ دے آپ کو تین دیتا ہے تو آپ علی کے بعد نہ مدل دیتے آپ سے گیروں میں یہ ہے جی جی اب ایک نام تو علی ہو گیا نا آپ سے ایک علی برداشت نہ وہ اور بات ہے امام فرماتے ہیں مجھے اللہ سو بیٹے دے میں سو کے سو کے نام رکھوں علی برد یا علی نام علی میں کمال ہی اتنا ہے پرودگار تو نے حسین کو تین بیٹے دیا اور تینوں کے نام رکھی علی برد علی علی اور علی اور ایسے کمال کی علی تھے کہ بڑے تو بڑے تھے چھوٹے کیا کہنے چھوٹے کے تو کسی نے نوکے سنہ پر کسی نے آغوش پدر میں اور کسی نے دربار عبیداللہ ابن زیادو دربار یزید نے معاویہ کہلے کلمہ حق کو اتنا بلند کیا تو چوتھے امام سے کہتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے کہ نام علی ابن الحسین علی حسین کا بیٹا تو ملون کہتا ہے کہ کیا خدا نے خدا نے خدا نے علی ابن الحسین کو قتل نہیں کیا پتہ بھی نہیں گرتا مرض یہ خدا کے بغیر امام علیہ السلام نہ خاموش رہے اور نہ آپ نے اس بات کو اگنور کیا بلکہ اس ایسی حالت میں جبکہ شدت کی اثیری ہے اور خواتین کی جو معیت تھے جو سات خواتین ہیں ان کو لے جانا آپ کے ساتھ آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے ان تمام باتوں کے باوجود اس کا جواب عقیدے کی ضربت کا جواب اتنا ضروری تھا کہ امام سارے کنبے کو پھر قربان کر دیتے مگر خاموش نہیں لیتے آپ نے اشارت فرمایا ہاں میرا ایک بھائی علی ابن الحسین اور بھی تھا اس کو تیرے سپاہیوں نے قتل کیا وہ کہہ رہا تھا خدا نے امام نے بردستہ فرمایا کہ تیرے سپاہیوں نے مارا عوام کی آنکھوں میں دھول جھوکتا ہے اللہ نے قتل کیا اور یہی جواب سن کر عبیداللہ ابن عزید نے چوتھے امام کی قتل کا حکم دیا تھا آپ سمجھ لیں مارا عقیدے کی اتنی سی بات تھی اور اتنی سی بات کے لیے امام نے اپنی جان کو گویا شہادت سے متصل کر دیا تھا سلام ہو جناب زنیب ہو دیا پر اپنا حلق رکھ دیا تھا چوتھے امام کے حلق پر کہ اگر زبا کرنا چاہتے ہو تو پہلے تلوار میرے حلق پر چلے اللہ اکبر دربار یزید اور یزید کے الفاظ کیفہ سن اللہ بی کی رائی تھی کیا تم نے دیکھا اب یہ خطاب کر رہا ہے بی بی سے کیا تم نے دیکھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا پتہ بھی نہیں ہلتا مرضی خدا کے بغیر یہ پالیسی تھی بنو امیہ کی کہ کرو خود رکھو اللہ پر عوام اتنی سادہ ہے جب کہو گا جی یہ تو اللہ کی طرف سے تقدیر میں لکھا تھا یہ تقدیر میں لکھا تھا اللہ نے جو لکھ دیا تو ہو نہیں تھا تو اب جو اللہ کی مرضی تھی وہ ہو گیا اب کیا قاتل کو ڈھونتے ہو یا کسی کو برا کہتے ہو جو اللہ نے چاہا تھا وہ ہو گیا پھل بات پڑے محمد والی بظاہر توہید ہے بظاہر شرک نہیں ہے لیکن اس سے بڑا کام اور اب خود بہ خود بہم اپنے عنوان میں داخل ہو گئے کل میں نے آپ سے کہا تھا ایک مسئلہ کہ خدا قادر ہے تو کیا خدا اس بات پر قادر ہے کہ یزید کو جنت میں بھیج دے بڑے سبروں کے ساتھ سنیے گا کیونکہ میرا عنوان وہ نہیں ہے کہ جو آپ محسوس کر رہے ہوں بہت سخت مسئلہ یزید کیا خدا اس بات پر قادر ہے کل کی بات پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ یزید کو جنت میں بھیج دے اس کے جوابات ہو سکتے ہیں بہت سارے اور میں کبھی کسی خطیق کا جملہ اگر نقل کرتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ خطیق کا نام لے دیں ایک بڑے زوردار خطیق بزرے ہیں محروم ہو چکے علامہ عرفان حیدر عبدی آپ جانتے ہوں گے انہوں نے اس سوال کا جواب اپنے اندازے خطابت میں دیا تھا کہتے ہیں کہ خدا اس بات پر قادر ہے کہ یزید کو جنت میں بھیج دے لیکن کس جنت میں جس جنت میں حسین کو بھیجا ہو تو کیا قاتل اور مقتول خدا ایک جگہ پر جمع کر سکتا ہے اور اگر قاتل اور مقتول ایک جگہ پر جمع کرے تو خدا آدل نہیں رہا خدا ایسا قادر نہیں کہ جو خلاف عدل کوئی کام کر رہا اس لبات پڑھے محمد وعالی محمد بہت سارے جواب ہو سکتے ہیں اس کے تو خدا قادر کیا خدا اس بات پر قادر ہے کہ محال کام کو انجام دے جو اقلا محال ہے اجتماعی نقیزائن ایک وقت میں دن بھی ہو اور رات بھی ہو یہ ہو سکتا ہے کہ نہ دن ہو نہ رات ہو یہ نہیں ہوتا کہ آدھا دن ہو اور آدھی رات ہو نہیں یہ نہیں ہے اس بین کا ترجمہ مَا وَرَا الْأَمْرَيْنِ الْأَمْرُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ ایسا ہو سکتا کہ نہ دن ہو نہ رات ہو وہ کہاں پر ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے صبح کی نماز اور صبح کی نماز کا وقت اصلاً وقت مراد ہے اور وقت کیا خوبصورت ہے کہ یہ نہ دن میں شامل ہے نہ رات میں شامل ہے اور پھر اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو اور حالتِ قنوت میں دعا مانگ رہے ہو اور کوئی دعا مانگی ہے کہ نہ مانگی ہے مگر خاص طور سے اگر صاحبِ آیال ہیں تو اپنے آیال کیلئے امامِ زمان سے رب کی دعا مانگی ہے کیسے مانگی ہے علماءِ افعان کہتے ہیں کہ آپ خاص دعا پڑھئے جو دعا نہیں آیتِ قرآن ہے وَالَّذِينَ يَقُولُونَا رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ عَعْيُنَ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامَا سُورِ فُرْقَانِ کی اس آیت کو اپنی قنوط کی دعا میں شامل کر دیجئے حاتمن اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد صالح ترین قرار پائے اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو رسک مسلسل ملتا رہے تو امامِ جعفرِ صادق اللہ السلام کی روایت سن لی یہ بھی عجیب انداز ہیں عجیب انداز ہیں یعنی وہی بات جو ہم کل کر رہے تھے خدا صدقہ موجود ہے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو خدا یہاں بھی موجود ہے تو امام نے دعا قنوط کا طریقہ بیان کیا وہ بھی اپنے مقام پر پھر فرمایا کہ اگر چاہتے ہو رسک برکت رہے تو ہر نمازِ واجب میں ہر نمازِ واجب میں آخری سجدے میں آخری سجدے میں یا خیر المسطولین و یا خیر المعطین ارزقنی ورزقعیالی من فضلکا انکا یفعنک ذو الفضل العظیم ترجمہ کیا ہے اس کا عجیب بات ہے خدا اگر اوپر تھا وَالَّذِينَ يَقُلُونَا رَبَّنَا حَبْلَنَا يَا رَبِّي يَا رَبِّي يَا رَبِّي خدا اوپر ہو گئے ہیں اب سجدے میں گئے خدا کہاں پر ہے اب نیچے یا خیر المسطولین اے وہ جو سب سے بہتر ہے جن سے سوال کیا جائے اس کا مطلب ہے خدا کے علاوہ اوروں سے بھی سوال کیا جاتا ہے اگر اوروں سے سوال کیا جانا خلاف شریعت ہوتا تو یہ لفظ استعمال نہ ہوتا بہت غور کیجئے گا بچہ ماں سے سوال کرے تو بچہ سائل ہے ماں مسئولہ ہے بچہ باپ سے سوال کرے بچہ سائل ہے باپ مسئول ہے شاگر استاد سے سوال کرے شاگر سائل ہے استاد مسئول ہے ارے فقیر کسی کریم سے سوال کرے فقیر سائل ہے کریم مسئول ہے یا خیر المسئولین اے وہ جو سب سے بہتر ہے ان میں جن سے سوال کیا جاتا ہے و یا خیر المعطین اور سب میں بہتر ہے ان میں جو عطا کرنے والے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوال سوال کیا جانا اور ہے اور سوال کے بعد عطا ہو جانا اور ہے بہت سی مرتبہ سوال تو کرتے ہیں عطا نہیں ہوتا سلوات پڑے محمد وعالے محمد اللہ 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 ایک بر قبلہ خدا اوپر نہیں ہے یہ بھی بن امیہ کا مسئلہ تھا خدا کو بٹھا تو اوپر پیچھے کون ہم بیٹھے ہوئے نا پبلکہ جائے گی اوپر جائے گی تو گئے تو بھر گئے آج تک کوئی خدا کے پاس سے واپس آیا ہے حالانکہ آپ روز آتے ہو سلوات پڑے محمد وعالے محمد روز آتے ہو میں ثابت کر سکتا ہوں آپ کی خدمت پر کہ آپ روز جاتے بھی ہو روز آتے بھی ہو جاتے بھی علی والے بن کر ہو اور آتے بھی علی والے بن کر ہو خدا کو پتا ہے کس کو بھیجنا ہے اور کس کو روکنا ہے اگر بات سمجھ بنا ہے جائے سور مبارک از زمر پڑھئے آیت نمبر بیالیس پڑھ لیجئے گا بات واضح ہو جائی ٹھیک تو میں نے آپ کی بات کو آگے بڑھا دیا اللہ اوپر نہیں ہے اللہ نیچے بھی ہے الفاظ کیا ہے اورزق نہیں عمر ہے تو مجھے رسک دے دے مجھے بھی دے ورزق ایالی اور میرے اولاد کو بھی رسک دے دے اب چاہے اولاد ہو یا نہ ہو عجیب منزل فکر بڑھا گئے ہیں اور مجھے لفظ قادر سے آج جانا ہے قضاء کے اوپر اور اب سوچ رہا ہوں کہ اس مسئلے کو آسان کرو دعا کی چار قسمیں بیان کرو سلوات پڑھے ہیں محمد وآلہ دل تو چاہ رہا تھا آج کہ میں دعا شبور سے چار چیزیں اور پڑھ دیتا کہ دعا شبور میں عجیب انداز سے معصوم نے خدا کے نظام خلقت کو نظام کائنات کو کچھ اس انداز سے بیان کیا ایک لفظ قدرت ہے ایک لفظ مشیت ہے ایک لفظ کلمت ہے یعنی کلمہ اور ایک لفظ حکمت ہے اور ان چاروں کے منابع الگ الگ بیان کیے گئے بے قدرت کلتی بہا تم سے کچھ سماء علی الارض انتقاء علی الارض اللہ بے ازنکا دعا سمات اشارت فرمایا معصوم نے کہ رب سے اس طرح بات کرو پروردگار تجھے تیری اس قوت کا واسطہ اس قوت کا کونسی قوت کہ جس قوت کی ذریعے سے جس قوت کی وجہ سے تو نے روکا ہوا ہے آسمان کو کہ زمین پر گر بڑے اللہ بے ازنکا ہاں گر سکتا ہے مگر کب جبکہ تو اجازت دے دے مجھے وہ دعوت یاد آگئے مولا متقیان علیہ ابن علی طالب علیہ السلام اور یہ موجزات کو شامل کرتے ہوئے بات کو آپ کی خدمت میں آہستہ آہستہ بیان کر رہا ہوں امام امام علیہ السلام کے فضائل میں یہ بات آپ نے بہت بار سماعت کی کہ امام کو دعوت میں بلایا گیا اور دعوت میں امام اس لیے جا رہے ہیں کہ امام جانتے ہیں کہ کیوں بلایا جا رہا ہے اور سب کچھ جاننے کے بعد امام کا وہاں پر جانا تاکہ حقیقت ولایت سمجھا دی جائے انہیں کیا خبر کہ ولایت کیا ہے وہ تو علی کو اپنے جیسا سمجھتے تھے ارے علی تو میرا مولا علی ہے جو محمد کو اپنے جیسا سمجھیں اور اب تو اس سے بھی آگے بڑھ جائیے خدا کو اپنے جیسا سمجھیں کرسی پر بیٹھے گا اب یہ فضل الرحمن ہے یہ رحمن صلوات پڑے محمد والے محمد کیا بڑھ پہنچ رہے ہیں نا اب میں تک یہ روایت ہے نا پروردگار عالم کا وزن اتنا ہوگا انہوں نے اللہ کا وزن ناپ لیا اللہ اکبر یہ ہے مخلوط معاشرے کا مسئلہ خیر مولا کو جب بلایا گیا کہ آپ آئیے دعوت میں آپ گئے دعوت میں اور دستر خان لگایا جان بوجھ کر ایسی دیوار کے نیچے کہ جس کے رات بھر کارروائی کی گئی تھی کہ اس کی بنیادوں سے مٹی نکال دی گئی تھی اور اس کے ظاہرن خالی ایک حصہ ایک حصہ رکا ہوا تھا جو اشارے کا منتظر تھا کہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور لے دو بس گرتو رہی ہے گر جائے گی بری اور اور امام کے دستر خان کو بچھائے گئے اسی دیوار کے سائے میں اور پیچھے سے اب میں کیا جملہ استعمال کروں کرائے کے لوگ لائے گئے تھے کہ جو دیوار کو دھکا دیں گے کیوں تاکہ دیوار گر پڑے اور امام علیہ السلام سے صاحب خان آئے بڑی کر رہا ہے معذرہ کہ میں اس تائم نہیں مل رہا ہے بڑا مصروف آدمی ہوں یہ گھر میں حالات خراب تو ہو رہی ہیں دیواریں خراب ہو رہی ہیں بس تائم مل جائے تو میں بنوال ہوں ان کو یہ بہانے بازی بھی کر رہا ہے اور امام کی دعوت بھی کر رہا ہے یاد رکھئے امام کی دعوت کرنے والے سب اچھے نہیں ہوتے اور سب سچے بھی نہیں ہوتے امام کی دعوت بھی کر رہا ہے اور ہے امام کا دشمن امام ایک حاصل ہے اب امام کے ساتھ جو عصاب آئے ہوئے تھے وہ پریشان ہوئے دیکھ کر کہ مسئلہ گھر بڑھے مولا یہاں کیسے بیٹھے ہیں میں کہوں گا علی کے ساتھ بھی پریشان ہو بیٹھ جاؤ جہاں علی کہیں علی جانے خدا جانے یا علی یا علی بیٹھا ہے بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے عبت نصیب دیکھ علی کو پکار کے یا علی ٹھیک اللہ اکبر تو یہ جو امام کے ساتھ لوگ تھے اپنے طور پہ پڑے ہشار رہے ہوں گے شاید اپنی جان کے لئے کہیں تو یہ اور ہو گئے اور اگر میرے مولا کی جان کی محبت میں کہیں تو اور ہو گئے کہ مولا معاملہ گر بڑھ ہے یہاں پر امام نے مسکراتے ہوئے شاہد رہا ہے آ جاؤ کوئی بات نہیں جانے یا علی آ جاؤ لگتا ہے شاید لفت چلا وہیں سے ہے جانے یا علی سبحان اللہ اور مولا نے ان کو بلا کہ ساتھ نے بٹھا لیا ایک علی ہے باقی عام انسان ہے باقی عام انسان کھانا کھا رہے تھے پریشانی کی عالم میں کہ یا تو لقمہ گیا حلق میں یا دیوار آئی سر پر اس ستہ خوفناک صورتحال تھی اور امام علیہ السلام نے ایک لقمہ اپنے دستیسمت سے اٹھایا ہوا تھا اور ایک ہاں سے دیوار کو روکے ہوئے تھے اور تجھ کو تیری اس قوت کا واسطہ بہا تم سے کچھ سماء انتقا علی الارض اللہ بیزنک جو آسمان کو زمین پہ گرنے سے روکے ہوئے ہے کوئی جو بتائے مجھے کون سی قوت ہے وہ جو آسمان کو زمین پہ گرنے سے روکے ہوئے ہے کون سی قوت ہے وہ اللہ اکبر وہ ایسی قوت ہے حضر آتی ہے آپ کو نہیں آتی ہے نا اگر زمین و آسمان کے بیچ سے اس کو نکال دو تو زمین اپنے رہنے والوں سمیت غرق ہو جائے غرق کیسے ہو یا زمین اندر دھنس جائے یا آسمان اوپر سنی جگر جائے امام روکے ہوئے تھے اور اب کہنے والے دیوار بڑی تھی کہنے والوں نے کہا مولا آپ کو بڑی زہمت ہو رہی ہے پیچھے چالیس کھڑے ہوں گے دیوار کے پیچھے اور چالیس کا زور تھا کہ دیوار گر جائے چالیس تو کیا پوری کائنات کھڑی ہو جاتی لگا ہے زور گرائے دیوار امام نے اشارت فرمایا مسکراتے جو لوگوں نے کہا مولا آپ بڑی زہمت ہو رہی ہے لوگوں نے کہا یا اس مذبان نے کہا امام نے فرمایا کہ یہ لقمہ وزنی ہے دیوار کا وزن کچھ بھی نہیں ہے یہ بات پڑھیں محمد وآلہ یا آلی یا آلی پہلا جملہ بی بی قوت تیری اس قوت کا واسطہ تجھے بہا اس قوت کے ذریعے سے تم سے کچھ سما تو روکے ہوئے ہے آسمان کو انتقع علی الارض کے زمین پہ گر پڑے اللہ بی ازن وَتُمْسِكُسْسَمَوَاتِ وَلَرْضَ أَنْتَزُولَ اور اس قوت کا باستہ اس سے روکے ہوئے زمین وآسمان کو آپس میں تباہ ہو جانے سے اللہ اکبر دعا سماد دعا شبور پھر لفظ استعمال وَاسْدُعَا کے اندر وَابِ مَشِيَّتِكَ الَّتِي دَانَ بِهَلْ آلَمُون آلِمون بعض نے آلِمون پڑھا بعض نے آلَمون پڑھا ترجمہ کیا ہے اس کا اور پر وہ دکھا تجھے تیری اس مشیت کا واسطہ قوت اور ہے مشیت اور ہے مشیت اس مشیت کا واسطہ جس کے سامنے سارے آلَمین نے اطاعت کے سر کو جھکا دیا اور اس کلمے کا واسطہ جس کے ذریعے تُنہے زمین اور آسمان کو خلق فرمایا کون سا کلمہ تھا ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں لوگ کہتے ہیں مسلمان ہو گئے وہ کہتا کلمہ تو وہ ہے کہ جس سے زمین بنی اور آسمان بنے اب سمجھے انسان کہ کس کے نور سے زمین اور آسمان بنے اس کے باپ سے کلمے کا مطالبہ یال اور راوی بھی ایسے چمد چمد کلی چمد چمد لالی حیدری چمد لالی مزد آخر ٹھیک تو ایک مشیعت ہے ایک قوت ہے ایک کلمہ ہے اور تجھے تیری حکمت کا واسطہ اس کے ذریعے تُو نے عجیب عجائب کو بنایا ہے عجائب اور ہیں اللہ اکبر عجائب تک آپ خود ہی پہنچ گئے یہ ہے فرش اضا کی برکت ابھی ہم نے عجائب پڑھا تھا آپ نے نادی علی پڑھنا شروع کر دی مدھر اللہ یا علی اور اس آخری اس آخری لفظ پر دعا سماعت دعا شبور نے آج جمعہ کا دن تھا نا جمعہ ہی تھا نا آج جی ہو سکتا ہے آپ کا جمعہ نہ ہو جس دن نماز جمعہ نہ پڑھیں اس دن جمعہ ہوتا ہے کسی ممی نے سوال کیا خدبہ جمعہ نہیں سنا جمعہ پڑھوں پڑھ پڑھ ہم نے سنا کہ دو خدبے دو رکعت نمازوں کے برابر سنا درست ہے غلط نہیں ہے لیکن اگر خدبے میں نہ پہنچ سکے اور نماز میں پہنچ نماز پڑھ دی جمعہ ہو جمعہ ہے جمعہ تھا اور جمعہ ہوگا بس خدا اسی کے اندر رکھے مہوے سفر اس جمعہ سے سفر ہو اس جمعہ تک کے لئے جو اس جمعہ کی یاد دلائے اب میں اس کو یہاں روکتا ہوں اور دعا کی چار قسمیں اب مشکل موضوع پر آ جائیں گے میں اتنا زیادہ مشکل کشاک سے مدد مانگی ہے آپ کی خدمت کرنے کے لئے کہ اب تو علی علی کرتے ہوئے سن لیجئے قضاء پڑھنا ہے دعا کی چار قسمیں دعا کی چار قسمیں کبھی انسان اللہ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جو قضاء اور قدر ہے جو کائنات کے نظام نظام طبیعی قوانین ہیں کوئی سمجھ رہا ہوتا کہ اس کی جو قدریں ہیں اگر وہ تسلسل میں نہ رہیں تو میرا نقصان ہو سکتا ہے وہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہوتا پرورتگار یہ نظام قدر میں جو سلسلہ ہے اس کو کنٹینیو رکھنا بھی اس میں کوئی قضاء آنے نہ پائے میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ آسان الفاظ جھونڈ کے لاؤں لیکن کیا کرو مجھے اس ہاتھ روگ رہی پرورتگار کی بارگاہ میں ایک دعا مانگنے والا وہ ہے جو دعا یہ سمجھ کے مانگ رہا کہ اگر میں اللہ سے نہ کہوں تو یہ جو سلسلہ ہے علت اور معلول کا سلسلہ ہے قدر کا یہ قدریں اگر مسلسل ایسے ہی چلیں گی تو ٹھیک ہے میرے حق میں ہیں کہیں بیچ میں کوئی قضا نہ آجائے تو خدا سے دعا مانگ رائے مالک بیچ میں قضا کو آنے نہ دینا ابھی اگر انگور چلا ہے یہاں سے تو یہاں تک پہنچی جائے سلوات پڑھے محمد وعالمہ بیچ میں قضا نہ آنے پہ اللہ زمین کی جو صلاحیت ہے وہ آپ کے علم میں کہ یہ کھینچتی ہے اپنی طرف اب مثال میں دیتا ہوں اے جو انگور چلا ہے ایسے تو انگور بیل میں ہوتے ہیں یہ سیب چلا ہے اوپر سے نیچے کی طرف اس ہے تو قدر کے اعتبار سے کہ نیچے آئے گا اب اس دے جھولی پھیلا کے کھڑا ہوں کہ یہ سے مجھ ہی ملے ایک دعا گندازی ہے ٹھیک ایک دعا یہ قسم ہو رہا ہے پروردگار قدروں کے سلسلے کو روک دے اور یہ طریقہ دعا یہ معتبر نہیں اس سے منع کیا گیا یہ موجزہ طلبی حلوات پڑھے محمد و حال اب اللہ ہو اللہ نے منع کر دیا ہے اللہ نے منع کر دیا کہ بغیر اسباب کے اس سے کسی شے کا مطالبہ نہ کیا جائے اب میں آپ مثال دیتا ہوں شاید میں وہاں تک آپ کو پہنچا سکوں بڑا مشکل سفر ہے میرے لئے کیا بتاہیے کہ انسان اس زواج کے بغیر اولاد کی دعا مانگ سکتا ہے جی نہیں تو کیا خدا اس بات قادر نہیں آپ کہیں قادر ہے یہ آپ کہیں خدا قادر ہے تو یہ قدر کے خلاف ہے نظام نظام کائنات کے خلاف اسباب اس نے بنائے ہیں اسباب کے ذریعے سے دعا مانگو اسباب کو مائنس کر کے دعا مت مانگو آپ جائیے کھڑ گئی بھائی جا کر اور کہیے پروردگار تو قادر ہے گاڑی بھیج دے روٹ پر میری اوپر سے اتار دے اتارے گا ہماری اتارے گا نہیں یہ موجزہ طلبی ہے اور موجزہ طلبی کی دعا سے مانا کیا گیا ہے گھر میں بیٹھے میں مثال دیتا ہوں آپ کو بہت مشہور اور یہ مثال آٹھ سو سال پہلے گزرا ایک شخص فارسی عدب کا شاعر تھا صاحب حکمت تھا اور آپ جانتے ہیں شیخ سعادی مسلح الدین راشد اس طرح سے اپنے عدب کو بیان کر رہا تھا کہ اپنے آپ کو درویش کہتا تھا وہ ساری حکایتوں میں نام ملیا اس نے اپنا درویش ہے ایک درویش چلا جا رہا ہے دیکھا اس نے سہرہ کے اندر بہت غور کیجئے گا اور شاید بہت سخت جملہ میں آپ سے کہوں گا اب اس نے معذرت درویش آدمی یعنی یہ خود کہتا ہے میں جا رہا تھا سہرہ کے اندر دیکھا میں نے ایک زخمی لومڑی ہے ایک زخمی لومڑی ہے اور اس سے خود اپنا وجود بھی اٹھایا نہیں جا رہا اتنی زخمی ہے میں سوچنے لگا کہ اس لومڑی کو اب رسک کیسے ملے گا اس سے تو چلا بھی نہیں جا رہا ہے یہ کس سے رسک لے گی ہے کہتا ہے میں بیٹھ گیا چھپ کر کہ دیکھوں کہ ہوتا کیا ہے اب درویش کے لحظ جب وقت کھانے کا ہوا تو دیکھیں ایک شیر نمودار ہوا اپنے موں میں ایک شکار دبائے ہوئے حیرن دبائے ہوئے اور وہیں پہ قریب آکے بیٹھ گیا اس سے اس کا تعلق نہیں وہ در موں موڑے ہوئے یہ در موں موڑے ہوئے شیر اور لومڑی اور شیر نے وہاں بیٹھ کر اس حیرن کا جو شکار کا کھلایا تک کھانا شروع کیا اور آدھا حصہ کھایا اور باقی آدھا حصہ چھوڑ کر بے نیازی کے ساتھ آگے چل دیا لومڑی نے لومڑی نے اس بچے وہ شکار پر ہاتھ ساف کیا اتنا قریب تھا اس سے کہ زہمت نہیں تھی درویش نے سوچے شاید ہی اتفاق ہو گیا ہوگا یہ پلی پلان تو نہیں ہے اتفاق ہو سکتا ہے تب بیٹھو دیکھتے ہیں رات میں کیا ہوتا ہے لنج تو ہوگئے دین اور کیسے ہوگا رات میں بیٹھا رہا اور رات میں بھی یہ کام ہوا کہ شیر آیا شکار لے کر آیا آدھا کھایا آدھا چھوڑ دیو پیٹ بھڑ دیا اس نے یہ تین ٹائم دیکھا اس نے کہنا اس سے اچھی بات ہی نہیں ہے کوئی بیٹھ جاؤ تم بھی کیا کرو بیٹھ جاؤ اس سے اچھا اور کیا ہوگا اگر لومڑی کو مل سکتا ہے بیٹھے بٹھائے کھانا تو خدا مجھے بھی دے گا اب بیٹھے ہوئے ایک دن گزرا کوئی نہیں آیا دو دن گزر ایک کوئی نہیں آیا البتہ کہتا ہے درویش کہ قریب کوئی آبادی سے کوئی بستی سے ایسا لگا جیسے کوئی مسجد سے کوئی موزن یا کوئی آزان دینے والا کہتا ہو درویش تو زخمی لومڑی کیوں بننا چاہتا ہے تو وہ شیر کیوں نہیں بنتا جو خود بھی کھائے اور کو بھی کھلا ایسا لگا پڑے محمد والے محمد پاک آپ پہنچ گئے ہمارے تک اب یہ دعا ہے کی نہیں گھر بڑھ جائیے مجھ جائیے آفیس مجھ کیجئے جو ہاں جب تک آپ شریف نہیں ہیں تب تک تو آپ کو جو بھی کرنا پڑے گی اور جس دن شریف ہو گئے اس دن شاید آپ کو گھر بیٹھے سلوات پڑے محمد والا شریف کی اسطلح جو ہے ذرا پاکستان وانوں کی ہے خیال کیجئے گا مجھے باقی نہیں پتا کہ وہ باقی مشریف کون سے ہوتے ہیں تو ایک دوئی قسم ہے کہ جو خدا سے موجزہ طلبی نکلنا نہیں گھر سے باہر اور اللہ سے روٹی مانگ رہے تم شک میں مادر میں نہیں ہو شک میں مادر میں ہوتے خدا تمہیں روزی پہ نہ بھیجتا خود کھلاتا بٹھا کر کہ شک میں مادر مثل جنت کے تم اس کے مہمان تھے تم اس کے مہمان تھے جب کوئی خدا کا مہمان ہو تو کیا شک میں مادر میں ہو یا پھر بیت اللہ میں ہو جب خدا کا مہمان ہوگا تو خدا خود رزقلوات پڑے محمد والے محمد دعا کی یہ قسم ہو گئی کہ جب ممنوع ہے خدا نے مانا کر دیا اور اس پر ہم کل باقی باتیں کریں گے اور دو قسمیں باقی کل بیان کریں گے کہ کس طرح سے موجزے کو اور اذن کے ساتھ موجزے کو خدا کی قضا کے ساتھ قضا اور یعنی مجید میں گیارہ مقامات پر لفظ قضا استعمال ہوا لفظ قضا اور جن مقامات پر استعمال ہوا قضا اس کے معنی علیہ علیہ ایک بہت مشہور شخصیت ہے جن کو علمانی لقب دیا شیخ الکلام فی الاسلام یہ کون ہے شیخ مفید علیہ الرحمنہ اور مفید کو مفید کس نے کہا حجتِ خدا امام زمانہ علیہ السلام کہتے ہیں قضا کے ایک سے زیادہ معنی قرآنی مجید کے اندر ان میں ایک الامر ہے ایک الحکم ہے ایک الائجاب ہے ایک الفراغ ہے ایک التمام ہے اس انداز سے الگ الگ معنی استعمال کیے گئے قرآنی مجید میں قضا کے الفاظ سے معنی مختلف لیے گئے وَعِذَا قَضَا عَمْرًا اور جب اس کا عمر ہو جائے وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُو اِلَّا اِيَّهُ جو کل ہم آگے بڑھائیں گے اس سے اس کا پہلا جملہ اور پھر چلیں عمل کی بات پر کیا جملہ ہے میں آپ کو یاد دلاوں کائنات میں اصل کس کی ہے اصل خلق ہے یا عمر ہے عمر تو کائنات میں اصل قدر ہے یا قضا اب یہ بہت سمل کے بولنا پڑ صلوات پڑے محمد وار آسان نہیں بولنا اب اختلاف ہے اس میں بہت بڑے اختلافات ہیں کہ اصلا قضا پہلے ہے یا قدر پہلے ہے اگر قدر پہلے ہے تو خلق پہلے ہوا اگر اصل بات کی ہے کہ یہ پورا دست اللہ ہمارا اگر اگر قدر پہلے تو قضا پہلے قدر پہلے ہے تو خلق پہلے اور اگر عمر پہلے ہے تو پھر قضا پہلے ہے کائنات کو خدا نے بنایا کس شائع سے کس شائع سے نہیں بنایا کس سے بنایا عمر سے بنایا عمر سے بنایا بھی اور کائنات کو غزہ پہنچاتا ہے عمر کے ذریعے سے بہت غور کی جائے گا کائنات کی خلقت کے مسئلے میں دو باتیں ہیں کائنات نہیں تھی اور ہو گئی اور رب میں کہہ جمعہ آدھا کرو کہ ازلی نہیں ہے مگر کائنات آبدی ہے چونکہ وجود ختم نہیں ہو سکتا وجود وجود میں تبدیل ہو جاتا ہے مادہ شکل بدلتا ہے مادہ فنہ نہیں اور طبقاء مادہ اور توانائی کے قوانی موجود ہیں تو مشکل جملہ ازہان کو کھول گے رکھیے گا اور اگر سو جائیے تو سو جائیے مشکل نہیں ہم تو اس مولا کے ماننے والے ہیں جو سو کر بھی کامیاب تھا ان کے مقدر جاگ رہے ہوں مقدر وہ اگر سو بھی جائیں تو ہارتے نہیں ہیں اور جن کے مقدر سو رہے ہوں وہ اگر رو بھی رہے ہوں پھر ایک ہی رات میں دو واقعات تھے رونا اور سونا کسی کے مقدر میں سونا لکھا تھا کسی کے مقدر میں رونا لکھا تھا اب خدا معلوم یہ سونا کس کے لئے تھا اور رونا کس کے لئے تھا بس تھا مقدر تو بات مقدر کی کہ مقدر پہلے ہے یا قضاء پہلے ہے کائنات پہلے ہے اگر کائنات اگر کائنات خدا کی محتاج نہ ہو کائنات خود مختار ہو اگر تو اس کا مطلب کائنات خود خدا ہوگی پھر اگر کائنات سے احتیاج کو نکال دیں تو کائنات برابر خدا کے ہو جائے گی خدا کسی کا محتاج نہیں اور اگر کائنات بھی ایسی جو کائنات کسی کی محتاج نہ ہو تو دو خدا ہو گئے اور دو خدا ہونا محال ہے تو کائنات محتاج ہے کل کے اعتبار سے محتاج ہے اور کل کا ہر جز من حیث کل محتاج ہے اس نے کائنات کی تقدیر بنا کر کائنات کو اس کے حوالے نہیں کر دیا بلکہ ان کی قدروں پہ ایسی لگا رکھے ہوئے ہے جب چاہتا ہے جب چاہتا ہے جس قدر کو چاہتا ہے پیچھے کر دیتا ہے ابھی جب چاہتا ہے کی بات تو آئے گی قدرہ کے موضوع پر فیلال تو آج کی بات کو روک رہا ہوں کہ پروتگار نے کائنات کو جب بنایا تو اس کی خوراک کیا رکھی آخر عزوی کہتے کہ تربوز زمین سے اکتا ہے اکتا ہے جی اکتا ہے تو تربوز کی خوراک کہاں سے ہوتی ہے تربوز آپ کی خوراک ہے تربوز کائنات جب بنائی ہے تو کائنات بڑھ رہی ہے اور ہر بڑھنے والے کے لئے خوراک چاہیے کائنات کی خوراک کیا ہے کائنات کی خوراک میٹیریل نہیں ہے کائنات اگر بنی ہو مادے سے خوراک وہی ہوتی ہے نا قبلہ کہ جو اس کے جسم کے احتیاج کے لیان سے ہو کائنات بنی عمر سے ہے تو کائنات کی خوراک کو بھی عمر کہتے ہیں کائنات کی خوراک کو بھی عمر کہتے اور خدا اس عمر کے ذریعے سے کائنات کو خوراک دیے جا رہا ہے تو کائنات میں انرجی بھی ہے اور کائنات میں مواد بھی ہے جو پھیل رہی ہے اب غور کیجئے گا اسی لیے پروردگار کے ناموں کا اتنا اثر ہے کبھی اگر انرجی لوس کرنے لگو کبھی اگر انرجی کم ہونے لگے تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی قدر کے ساتھ کوئی ایسا تمہارے نقصان کیوں نے اللہ کا نام مولا متقیان علی ابن ابی طالب علی السلام کو جمعہ آپ کی لوگ بہے ہوشیار ہوگئے اچھ کل وہ کہتے ہیں گھر کے دروازے بلک دو ہمارے گھر مولا علی کی دعوت ہے تو بیماریاں نہیں آئیں گی لگتا ہے بیماریاں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں آپ اور جس کے گھر میں علی کی دعوت ہو جائے میماری کہاں سے آئے گی تو جملہ جیسا بھی ہو لگتا بڑا اچھا ہے آج ہمارے گھر مولا علی کی دعوت لکھ کے لگا دیں ورنہ لی خمس اتفی بہا حر الوبائ الحاتم المصطفى والمرتز وابنا ہما والفاطمہ کہاں اتنی عربی نہیں آتی کہاں تمہیں عربی نہیں آتی مولا کو اردو آتی ہے اور مولا کو جو آتی ہیں بلائیں ان کو اردو آتی تبیہ دیکھ کے صلوات پڑے محمد وآل ورنہ ہر کھانے سے بہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں کہ کھانے کی ساری اشیاء سلسل قدر میں ہیں اور سلسل قدر کا نتیجہ اور کیفی خدا کے ہاتھ میں ہے اور اسی نتیجہ اور کیفیت کو خدا لفظ قضا سے مکمل کر رہا ہے اس لئے کہو کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل بھی ابن کووہ کو یاد کیا تھا اور آج بھی ابن کووہ یاد آگیا یہ کووہ اردو کا نہیں ہے اور یہ ابن کووہ امام سے کہتا ہے جب امام نے جملہ اشارت فرمایا کہ ہر کھانے سے پہلے ہر کھانے سے پہلے حرام نہیں حلال کھانے سے پہلے تو حلال کھانے میں بھی قدر کا اتنا بڑا مسئلہ کہ ہر کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن نہیں پڑھو تو بیمار نہیں ہوگئے کھانا تمہیں نقصان نہیں دے گا یہ مت کیجئے بسم اللہ پڑھ لی تو جو چاہے کھا لی جی نہیں جتنا چاہے کھا لی نہیں بہت زیادہ نمازیں بھی انسان کو بدہزمی کر دیتی ہیں شریعت نے نمازوں کے بھی لیمٹ بیان کی قبلہ اللہ کا نام بھی اگر آپ اس طرح سے دیجئے جو لیمٹ سے وڑھ آئے تو آپ کی تدیت بوجھ نہ ہو جائے کہیں وہ عبادت نہیں ہے جو بوجھ بن کر کی جائے اس لئے خدا نے کہا واجب واجب بدہ کرو مستحبات جب رغبت ہو جب زیادہ خواہش ہو تو مستحبات میں آگے بڑھتے جاؤ جب روحانی غزاؤوں میں مسئل آئے تو باجی غزاؤں میں ایسا نہ ہو کہ آج کے بعد مولانا ہم نے بسم اللہ پڑھی تھی اور پوری دش ہم نے کھانا کھا لیا اب تک پیٹ مرد ہوگیا تو ہوگا اس میں الزام مولا متقیان نہیں ہے وہ سور اپنا ہے علی کا نہیں ہے امام فرماتے اگر بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤگے تو کھانا تمہ نقصان نہیں دے گا اب نے کھانا 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 بسم اللہ پڑھی تھی مگر کھانا کھایا پیٹ میں درد ہو گیا امام نے فرما ایک سے زیادہ قسم کے کھانے کھائے ہوں گے بسم اللہ ایک پڑھی ہوگی باقی ویسے کھا دی ہوں اور اور ایسا ہوتا ہے اب سیلٹ لیتے ہوئے کون بسم اللہ پڑھتا ہے رائتہ لیتے ہوئے بسم اللہ کون پڑھتا ہے نمک لیتے ہوئے دہی لیتے ہوئے میٹھا لیتے ہوئے روٹی ختم ہو جائے اگلی روٹی لیتے ہوئے جو آپ نے پیٹ میں لیا تا ختم ہو گیا دوبارہ لیا بسم اللہ رحمہ یا درمیان یا درمیان طعام تنہیں گفتگو کی ہوگی کبھی اگر کھانے بیچے بات کرنی پڑ جائے تو بات کر لیجئے مگر پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانے کا آغاز بس بس میں بات کو مکمل کیا فرش ادھا پر اس خط کا صرف ایک جملہ میں نکل پڑھا تھا ایک جملہ آج امام جعفور صادق علیہ السلام کے خط ہے خط بھی شیعوں کے نام ہے شیعہ ہو سنے گا شیعہ نہیں ہوگا وہ نہیں سنے گا سنے گا نہیں بلکہ امام امام نے خط لکھا اس لئے نہیں تک خالی سنو نہیں اسے عامل بھی کرو فَأَكْثِرُ مِنَ تَسْبِحِ وَالتَّحْلِيلِ وَالسَّنَائِ حَلَيْءِ بہت زیادہ اللہ کی تسبیح کیا کرو بہت زیادہ اللہ کی تسبیح کیا کرو بہت غور کی کبھی انسان تسبیح تو کرتا ہے مگر توجہ نہیں ہوتی آپ کو مشکل پریشانی ہے آپ سب کے پاس جاتے ہیں اللہ کے پاس نہیں جاتے ہیں سب کے دروازے کھٹ کھٹ آتے ہیں مگر مسجد میں نہیں آتے ہیں آؤ علم کی پاس کھڑے ہو جاؤ اور کہو یا اللہ ہو یا محمد ہو یا علی ہو یا فاطمت ہو یا حسن ہو یا حسین ہو یا صاحب الزمان عد رکنی ولا تحلکنی پڑھو یہ اس کی تقرار سات مردبہ ہے کم از کم مشکل ترین معاملات کے حل کیلئے پنجتن کے نام کے ساتھ اللہ کا نام ابتداء میں چھے نام ساتھ وہ نام زمانے کے امام کا یہ بلکل چین ایسی چل رہی ہے عد رکنی ولا تحلکنی تو تصویر کبھی انسان کرتا ہے مگر غائب ہوتا ہے تماغ کئی اور ہے شخص نے مولا متقیان کے حرم میں عامل کی چالیس دن تک چالیس دن تک جاتے رہے حرم مولا کی بارگم سلام پیش کرتے رہے دعا مانگتے رہے مگر وہ چالیس دن تھا دعا قبول نہیں دیکھا ایک دیہاتی آیا ہے انہی کے سامنے اور دیہاتی نے آ کر مولا سے اسی وقت مانگا اسی بہت کام ہو گیا اس کا جو مانگا اتفاق سے سامنے شوال تھا جواب سامنے آ گیا کہ مریض تھا جیسے ہی امام سے مانگا ٹھیک ہو گیا اب یہ جو صاحب علم تھے ان کا دل اور دکھا مولا میں چالیس دن سے مانگ رہا آپ نے توجہ نہیں کی چلا گیا امام کے حرم سے بستر خواب پر پہنچا تو حالت خواب میں مولا کی زیارت ہوئی فرمایے تم پریشان ہو تم پریشان ہے کہتا ہے مولا میں چالیس دن سے آپ کیا آ رہا ہوں وہ ایک دن آیا تھا لے کے چلا گیا امام فرماتے ہیں مگر ہم نے تمہیں تو آج ہی دیکھا تھا اللہ اکبر مگر ہم نے تو تمہیں آج ہی دیکھا آپ نے اس کا مطلب کہہ کہ انتالیس دن یہ جسم کے اعتباس سے حرم میں ہوں گے توجہ کے لحاظ سے نہیں تھا بس میں نے بات کو تمام کیا مجھے آج ایک ایسی شخصیت کی مصیبت پڑھنا ہے اس کی دونوں آنکھیں ضائع ہوئی یہ وہ شخص ہے اس کی ایک آنکھ ضائع ہوئی بائیں آنکھ جنگ جمل میں اور دائیں آنکھ ضائع ہوئی جنگ سفین میں دونوں آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا بلکل اس آپ لفظ اندھا کہیے اس پر وہ صادق آتا تھا یہ کون ہے عبداللہ ابن عفیف عزدی قبیل عزد سے اس کا تعلق ہے بہت بڑا مجمع تھا عبداللہ ابن زیاد کے سامنے اور وہ ممبر سے سرکار سید الشہدہ کی توہین کر رہا تھا اور آپ توہین کو سمجھ سکتے ہیں میں الفاظ کیسے زبان سے عدا کروں وہ حاکم شام کی تعریف کرتا تھا اور حاکم شام کے باپ کی تعریف کرتا تھا سرکار سید الشہدہ کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتا تھا لوگ سن رہے تھے عجیب تھے یہ جملہ ہے مقتل کا کہ یہ شخص مسجد میں ملازم تھا خدمت کا مسجد کی نامینا ہو چکا تھا کسی کام تھا نہیں تھا کھڑا ہو گیا اس نے چلا کر کہا کہ تو شہید کرتا ہے رسول کے نواسے کو اور پھر اس الفاظ کی نسبت دیتا ہے حسین کی طرف کذاب ابن کذاب تُو اور تیرا باپ ہے اور جس نے تجھے حکم رہن بنایا وہ اور اس کا باپ ہے بہت آسان ہے قبلہ بہت آسان ہے کہ جملہ کسی کے سامنے کہنا بڑا مشکل تھا یزید کی گورنمنٹ کے دوران وہ عبداللہ ابن زیاد کے سامنے اس طرح کسی کا کہنا اللہ اکبر اس سے برداشت نہیں ہوا پوچھا کون ہے سلام ہو میرا اور آپ کو شہید پر چھپا نہیں آگے کہتا ہے میں ہوں میں نے کہا یہ میں ہوں عبداللہ ابن افیف ازادی تجھے میں نے کہا ہے اور جیسے ہی اس نے حکم دیا پکڑ لو اس سے جلادوں سے کہا جلاد آگے بڑھے تو قبیلے کے لوگ بیچ میں آگئے قبیلے عزت کے لوگ اور اس کو نکال کر وہاں سے سبرلستی نکال کر گھر پہنچا دی نابی نیفر بس لونے والو لوگ کہتے ہیں کربل کوفے میں شیعہ کہاں پہ سنو شیعہ کیسے تک کوفے کے جیسے ہی ابن ازاد تو خملی گھر بھیج دیا اس کو کہ گھر سے پکڑ شیعہ دی ہوئے اور نتیجہ وہی ہوا کہ محمد ابن اشیہ سے ملون اس سربراہی میں دستہ اس کے گھر تک پہنچ گیا جیسے دروازہ توڑ کے اندر گئے اس کے کوئی بیٹا نہیں ہے ایک بیٹی ہے کہ بابا دشمن گھر میں آ گیا اللہ ہوئے ہمارا سلام مجاہد پر بیٹی تلوار مجھے دے دے تو مجھے صرف بتاتی رہنا کہ دشمن دائیں سے آئے کہ دائیں سے آئے رونے والوں تلوار چلانا وہ بھی نابینا انسان وہ بھی گھر کے مقصوص محدود علاقے میں جتال کرنا شروع کیا جب ایک ایک کر کے مقابلے پر کوئی کامیاب نہ ہوا تو وہ ہی حرکت کی چاروں طرف سے مل کے حملہ کر دی تلوار چھین دی اور جب تلوار چھینی تو کہتے تھے اگر میری آنکھیں سلامت ہوتی میں تمہیں کسی کو واپس جان دیتا نہیں آسکتا اللہ اکبر اس سے لے کے چلے ہیں بیٹی فریاد کرتی ہوئی ساتھ ساتھ چلی ہے جیسے ہی دروار عبید اللہ ابن ذات تک یہ پہنچے دربار کا دروازہ آیا بیٹی کے بابا اب خدا حافظ بابا میں شرابی کے دربار میں نہیں جا سکتے حجر اکم اللہ رہنے والو ایام اعضاء ہیں حالان کہ یہ بیٹی سر سے پاؤں تک ہجاب میں ہے حالان کہ یہ بیٹی تمام اعتبار سے قبیلے کے ساتھ خواتین بھی موجود ہیں اس کے بعد بابا اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتی بابا میں برداشت نہیں کر سکتی شرابی شرابی یہ ایک ایک جمعہ کافی ہے کہ اے عبداللہ کی بیٹی تیرے سر پہ چادر سلامت ہے نا آئے جب علی کی بیٹیاں کوفے کے بازار میں روٹی کا سوال نہ تھا پانی کا سوال نہ تھا اگر کوئی اہل انسان مل جاتا تھا اس سے چادر کا سوال تھا اے کوئی جو محمد کی بیٹی ہوں کے لئے اللہ وَلَا نَطُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الزَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ عَيَّمٌ قَلَبَنِ يَنْقَلِبُونَ بَعْلَى اللَّهِ وَاسْتَ مُحمد وَعْلِ مُحمد کا ہمارے اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرماؤ بَعْلَى اللَّهِ وَاسْتَ مُحمد وَعْلِ مُحمد کا پروردگار تمام حاضین ملجس خاص دعا مانگیے جناب زینب اولیاء کی چادر کا واسطہ دیتے عظمت ہے چادر کا تقدس بہت بلند ہے میں اگر آپ کی خدمت میں جملہ کہوں تو کسی شہید کا کرتا ہوا سر کربلا لیکن اس سے بڑا واسطہ یہ کہ پروردگار اس کی چادر کا واسطہ اس کی سر سے چادر جو چھینی گئی تو زمانے کا امام آشت خون کے آزو بہر پروردگار واسطہ شہزادی ثانی زہرہ کی چادر کی عظمت کا واسطہ پروردگار واسطہ جناب زینب علیاء تمام مانگنے والوں کی مراد پوری فرمان جو پریشان حال ہیں ان کی پریشان دور فرمان جناب زینب علیاء کی چادر کی عظمت کا واسطہ پروردگار جو بیمار ہیں اور دعا کی سہت کی التماس کی گئی مختلف حوالوں سے مالک تمام بیمار کو خواتین مومنات اور مرد تمام کو شفاء مالک بہت دن گزر گئے جناب زینب کی روز کی عرق نصیب پروردگار تمام مقدس مقامات کی حفاظت فرمان پروردگار واسطہ محمد وعلي محمد کا اہل باطل کتبہ و برباد فرمان امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرمان ہم سب کو امام علیہ السلام کے بجائے محمد وعالی المعصومین برحمت یارحم الراحمین ماتم محصہ مومنین بروز اتوار تیس سپتمبر کو دسویں برائش شہدہ کربلا منقض کی جائے